میں علامہ نشار صاحب ایک دن بیٹھا تھا تو دبائی سے فون آیا پاکستان کا کوئی شخص تھا جس نے فون کیا اس نے کہا کہ بارہ تاریخ کو آپ دبائی آ سکتے میں نے کہا بھائی اپنی انڈیا میں یہ اچھی گل رہی ہے دبائی بلا کے کیا کرو گا اس نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے میں نے کہا پھر اس نے کہا میں جس روم میں رہتا ہوں اس روم میں دو افریقہ کے اور ایک انگلینڈ کا غیر مسلم کہنے لگا تین غیر مسلم رہتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ روز صبح بھی آپ کی تقریر چلاتا ہوں شام بھی چلاتا ہوں کہتا آج رب کا شکر ہے گفتگو سنتے سنتے وہ تین مسلمان ہو گئے اور اس نے یہ کہا نعرہ تکبیل نعرہ انسالت فیضان تاج و شریعہ نعرہ تکبیل اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اس بارہ تاریخ کو ان کے سر پہ غلامی مصطفیٰ کا تاج رکھا جائے گا کہنے ہماری خواہش یہ تھی آپ پانچ لاکھ پیدیں ہم دیں گے بس آکر اپنے ہاتھ سے پکڑی باندھ جاؤ گا ماشاءاللہ میں نے کہا یار مجھے نہ بھلا اگر ہو سکے روخ مدینے کی طرف کر دینا کہنا یا رسول اللہ آپ کے گردار کا کمال ہے اوہ یار جب سننے والوں کا یہ عالم ہے تو دیکھنے والوں کا کیا عالم ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں آج بھی یہ کہتا ہوں اگر ہو سکے تو لوگوں تک صحیح دین پہنچاؤ پھر ہم جانتے قسم خدا کی اگر پندت بھی کلمہ نہ پڑھیں تو نام بدل دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ شرط یہ ہے ہم نے اسلام کا صحیح روخ پیش ہی نہیں کیا صحیح روخ پیش نہیں کیا اللہ تمہیں سلامت رکھے لوگ کہتے جوان گمراہ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں آؤ جلسے کو چیک کرو دیکھو کتنے سفید بالو والے ہیں کتنے کالو بالے والے ہیں پھر اندازہ لگاؤ اگر کالے بالوالا زیادہ گھنا تو پھر یہ مت کہنا جوان حضور سے دور ہے یہ محفل بتا رہی ہے کل بھی جوان حضور کے قریب تھا آج بھی جوان حضور کے قریب تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اپنی منزل آسمانوں میں مسلم جوان جاگ گیا ہے اور ہماری منزل انشاءاللہ شہر مدینہ ہوگی بولو انشاءاللہ زیادہ تھک گئے ہیں علامہ جاگیر عالم صاحب نے زیادہ زور لگوا دیئے تھے کیا ہے بھئی کچھ تو میرا بھی حصہ بچا ہوگا میں یقین کریں مجھے کبھی تھکن کی پروا نہیں وہ کبھی ذکر بھی نہیں کرتا میں تھکن کا اس لیے کہ میری کیا تھکن ہے میں جہاں بھی گیا گاڑی سے یہاں آیا گاڑی سے سلام کرتے ہیں اس تھکن کو جو میرے نبی نے طائف کے سفر میں اٹھائی ہے ہم سلام کرتے ہیں اس تھکن کو جو تھکن حسین نے کربلا تک اٹھائی ہے سچی تو یہ ہے ہم نے کوئی تھکن نہیں ہم تو ان کے نام پر روٹیاں توڑا رہے ہیں اوہ یار اب بھی ہم ان کا ذکر کرنے میں کنجوسی کریں گے اگر آپ سارے مل کے پیار سے سبحان اللہ کہہ دیں گے نا تو جو مجھے احساس ہے نا کمزوری کا آپ کی سبحان اللہ سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا اللہ سلامت رکھے بس میں بہت تیزی سے سفر کا آغاز کرتا ہوں اور جشن عید ہے میلات النبی یہ کانفرنس ہے کہ انہا حضور کی کچھ پیاری باتیں ہو جائیں عجیم مسئلہ ہے بھائی عظمت سے کوئی کہتا ہے فلاں کلام پڑھ دینا میں بھی کہیں جاتا ہوں تو کہہ دینا میں کہتا ہوں وہ پڑھ دو اب رات گزرنے والی ہے میری بھی خواہش ہوتی ہے میں بھی سنوں لیکن شکر اللہ کا میں وہ خطیب ہوں میں پہنچتا بعد میں ہوں فرمایش پہلے آ جاتی ہے فرمایش پہلے آ جاتی ہے میں تمہید بات دوں وقت کم ہے حضور کی ولادت پہ گفتگو کرنی ہے آپ ساتھ ہیں تو میں حضور کے شجرے سے بات شروع کر دیتا ہوں بولنے ذرا سبحان اللہ مجھے یقین ہے بھئی تین بچ چکے آپ کو بھوک لگ گئی ہوگی لگ گئی ہوگی بھوک آپ کا شاید اسی لئے آواز نہیں نکل لئی لیکن اس مولوی نے چوبیس گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا مگر مسئلہ یہ ہے یہ کبھی روٹی پہ نہیں بولتا جب بھی بولتا ہے حضور کے کرم سے ہے تو سننی بولتا ہی کرم سے ہے پھر اگر روٹی کی فکر ہے تو قطعی نہ بولیں اور کرم پہ بولتے ہیں تو سارے بولیں ماشاءاللہ ایک بات اور بتا دوں یہ میرا ہاتھ دیکھیں گے نا اس کا مطلب سمجھتے ہیں سبحان اللہ بس سبحان اللہ یہ اس کا مطلب ہے پیسے لاکے دو نہیں یہی ہے سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا آپ کو نیکی مل جائے گی بات صاف اچھی رہتی ہے میں خالی یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ سواب ملے گا آپ نے بھی ہاتھ مار دوں تو میں بتا دوں نا میں سانس لے لوں گا آپ کو نیکی مل جائے گی سبحان اللہ کیسے بولیں گے ذرا بول کے دکھا دیں ماشاءاللہ میرا تھوڑا گلہ بیٹھ رہا ہے دعا کریں وہ سپاک کی بارگاہ میں وہ رب سے عرض کریں کہ اللہ میری آواز تھوڑی کھول دیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش مجھے ایک بات یاد ہے گئی اشفلی تھانوی سے کسی نے کہا تھا حضور کا ملاد بیان کر دو تو محلوی اشفلی تھانوی سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی ملادت پر کوئی روایت ہی یاد نہیں ہے یہ ان کے مجدد ہیں ایک ہمارے مجدد ہیں جب ان سے کہا حضور کی تعریف بیان کرو تو آپ نے کیا کہا تھا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیم کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفہ اے بے تناغی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضان خط میں سخت اس پہ کر دیا خالق خبندہ خلق کا آقا آقا کہوں تجھے یہ ان کا مولوی ہے جو کہتا گئے کہ مجھے حضور کی شان میں کوئی روایت ہی یاد نہیں اٹھانا ہمارے قوم کے چھوٹے سے بچے کو پوچھ اس سے کرسی سے اٹھا کے کہ مصطفیٰ کون ہے تو یہ بھی کہے گا سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رگی پر نہ بدلے نہ بدلہ ہمارا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت جشن آمد رسول کانفرنس حضرت اللہ محمد رضا صلی اللہ نعرہ تکبیل میں بتا دوں بیٹھے کیوں ہو اٹھ کے نہ جانا یہ محفل ملاد کی نہیں یہ محفل پخشش کی بھی محفل ہے میں ثابت کر سکتا ہوں مقدر والے ہو جنہیں حضور کا اس سال کا ولادت کا جشن ملائے نصیب ہے اپنے اپنے یار ورنہ کتنے گزشتہ سال تھے لیکن اس سال آج قبرستان جا کے دیکھو نئی نئی قبریں دکھائی دیں گے اور جب حضور کا جھنڈا نظر آئے شکر ادا کیا کر رب کا مالک تو نے اتنی زندگی دے دی میں نے ایک اور ترے محبوب قیامت کا دن بنا لیا بڑی بات ہے یا میں سلام کرتا ہوں ان ماں کو جنہوں نے آپ جیسے پیٹوں کو جنم دیا ہے دنیا سو رہی ہے تم حضور کی محفل میں بیٹھے ہو قسم قدا کی نہ تم سو رہے ہو نہ مدینے والا مصطفیٰ سو رہا ہے سبحان اللہ ادھر تم جا کر رکھے گھو ادھر مصطفیٰ دیکھ رکھے گھے اور یہ سچی بات ہے معدی سے تیل بھی فرماتے ہیں جہاں حضور کی ولادت کا جشن ہوتا ہے اللہ ایک سال تا کس بستی پہ اپنے کرم کی باری سے فرمایا سبحان اللہ ماشاء اللہ گاڑیاں نکلیں یہ نہیں نہیں گاڑیاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر چار ائر بیک ہیں مرو گے نہیں چار ائر بیک ہیں ہڈی نہیں چھٹے گی اور ٹوٹ بھی گئی نہ تو بیمہ کرا لو دو لاکھ دیں گے ہاتھ ٹوٹا تو چار لاکھ ٹھانگے ٹوٹی تو آٹھ لاکھ مر گئے تو دس لاکھ میں نے کہا یہ بھی کوئی بیمہ آگئے جو ٹوٹنے کے بعد فائدہ دے بیمہ تو وہ ہے جو ٹوٹنے ہی نہ دے معدی سے تیل بھی فرماتے ہیں جس بستی میں حضور کی باتیں کی جاتی ہیں اللہ ایک سال تک اس بستی سے مسئیبتوں کو دور کر دیا گڑتا ہے تو نصیب ہوا لے گئے حضور کی ولادت کے محفل میں بیٹھے باروی کا جنوس نکلا ہے نا نکالا تھا سارے لوگوں نے سارے لوگوں نے نکالا تھا کوئی نہیں رکا گھر میں سچی اللہ سلامت رکھے سب کو اللہ برکتے دے اور پھر لنگر بھی چلے ہوں گے بھگونے بنے ہوں گے دریانی کے زردہ بھی بنا ہوگا بلاو بھی بنے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کچھ نہیں باتا ہوگا اب کے باروی آئے نا تو ضروری نہیں ہے لنگر میں پورا بھگونہ بنے جیب میں پانچ کا نوٹ ہے نا بسکٹ کا پیکٹ لے پانچ بسکٹ لگ ملیں ایک بسکٹ باٹ دینا حضور کی ملاد کا لنگر ہو جائے گا سبحان اللہ حضور کی ملاد کا لنگر ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے دس ہزار کا بھگونہ بنے تب قبول ہو بیس ہزار کی بریانی بنے تب قبول ہو بلی اللہ محدث سے دینے بھی فرماتے ہیں میں تو ہر سال ہی لنگر کرتا تھا ایک سال میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا نا میں پریشان تھا کیا کروں کہتے میری نظر چنوں پہ پڑ گئی میرے گھر میں چنے رکھے تھے میں نے حضور کے نام پہ چنے باٹ دی ہے سبحان اللہ کہتے چنے تو باٹ دی ہے لیکن فکر رہی یار صرف چنے باٹے حضور کے ملاد پہ کہتے ادھر آنکھ لگی ادھر تقدیر جاگ جاتی میں نے حضور کو دیکھا کہتے حضور کے آگے دستر خان بچھا رہے امیروں کے گھر کے بڑے بڑے کھانے بھی رکھے ہیں حضور کے آگے قیمتی لنگر بھی رکھے ہیں لیکن کہتے قربان جاؤں ان کے کرم پر وہ میرے چنوں کو عزتیں دے رہے تھے اس کا مطلب سمجھ گئے نا آپ فرماتے میرے چنوں کو عزتیں رہے تھے کیا مطلب کہتے حضور میرے چنے تنافل فرما رہے تھے وہ مجھ سے کہتے ولی اللہ دل تھوڑا نہ کر میں نے تیرے چنوں کو قبول کر لیا گیا حضور کی چوکٹ پر کسرت نہیں دیکھی جاتی ان کے یہاں تو دل دیکھا جاتا ہے اب ضروری نہیں ہے بھگونا بنے گا تب ہی ہوگا لنگر پانچ روپے ہوں بسکٹ باٹ دے نا لنگر کا حق ادا ہو جائے گا اب صراح کہتے سبحان اللہ پیچھے والے بھی لنگر کھا کے بیٹھیں دلدر ازور سے کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھو جن لوگوں نے بغیر کئے ہاتھ اٹھائے اللہ انہیں حضور کا مدینہ دکھا دے جن لوگوں نے پہلے نہیں اٹھائیتے انہوں نے بعد میں اٹھا لیے ہیں خیر چلاک لوگ ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہتے ہیں نا پہلے وشواز کرو پھر استعمال کرو پہلے دیکھ لیا نا انہوں نے پہلے استعمال کی اب پھر وشواز کر رہے ہیں بارحال ذرا کہہ دیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل دول جاتے ہیں آپ لوگ سبق کو میں نے کہا تھا آتھ کا اشارہ کر لینا مجھے سانس لینے کا موقع بھی لے گا یہ اپنا نصب نہیں میرے حضور فرماتے جس نے میرے نصب کے ساتھ نام یاد کر لیے میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں سبحان اللہ میں حضور کے نصب کے نام بتا رہا ہوں ذرا بول دیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے ویارہ دیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنیک نام لمکنیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے ذلہاد ذلہاد کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے دادہ دادہ کے بیٹے ناوہ ناوہ کے بیٹے شارو شارو کے بیٹے ناکور ناکور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراقیم خلیل اللہ خان اللہ ابراقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے شابت شابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے الیسا الیسا کے بیٹے عدود کے بیٹے ہوا حفا کے بیٹے ادرا نظران کے بیٹے محید محید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیاس لیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے قدیمہ قدیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالی مالی کے بیٹے فارفار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کھاپ کھاپ کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے کوسائی غصائی کے بیٹے عبدالمنعف کے بیٹے عاشم ہے عاشم کے بیٹے عبدالمنطلب ہے عبدالمنطلب کے بیٹے عبداللہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ خواہ پر اب سرا گوھر کرنا پیارے حضرت عبداللہ کے پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا ہے حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہو جا رہا ہے جیسے نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا ہے قسم خدا کی وہ جوڑا کتنا حسین تھا کتنی عزمتوں والا جوڑا ہے نہ دولہ کے حسن کا جواب ہے نہ دلان کی پریزگاری کا جواب ہے لاو کائنات میں کوئی عبداللہ جیسا نصیب والا ہو آمینہ جیسی قسمت والی ہو وہ قسم سے دنیا کہتی ہے ہم سلام کرتے گئے اس نقی علی کو جس کے گھر میں احمد رضا آیا ہے ہم سلام کرتے گئے اس احمد رضا کو جس کے گھر میں مصطفیٰ رضا آیا ہے ہم سلام کرتے گئے اس باب کو جس کے گھر میں احمد رضا آیا ہے چلو چل کے سلام کرتے گئے عبداللہ کو جس کے گھر میں نبیوں کو امام آیا ہے نعرے رسالت تاجدار بولیلی خیزان مصطفیٰ نعرے تکبیر توجہ ہے آپ کی اب ذرا سننا پیارے نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا پانچ مہینے کا عرصہ ہو گیا نکاح کو ہوئے اور دو مہینے کا عرصہ ہوا گیا حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں اوہ یار میں بیٹو سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے کبھی باپ کو نظر انداز نہ کرنا باپ باپ ہوتا ہے اللہ اکبر چیزی مصطفیٰ ماں کے شکم میں آئے ہیں حضرت عبداللہ اپنے والد کے بات جا کے کہتے ہیں اببا جان کہا جی اب تو اکیلا تک کوئی فکر نہ تھی پھر میں ایک سے دو ہوئے اب دو سے تین ہونے والے ہیں اببا میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے اجازت دو تو میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں کیا کروگے بیٹا کبھا میرا بچہ دنیا میں آئے گا میری خواہش ہے وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ چیز اس کے قدموں میں ڈال دوں جس چیز کی طرف نگاہ اٹھا دے میں اس کی گود میں ڈال دوں اوہ یار یہ باپ ہوتا ہے نظر اٹھتے گی بیٹے کی گود میں ڈال دیتا ہے لیکن حیاتی ہے آج جب بیٹا پردیس سے آتا ہے پچاس ہزار کی گٹی جیب میں ہے بچوں کے لیے دو کلو سیپ کی پھیلی ہے پیوی کے لیے ایک کلو میٹھا ہے لیکن بوڑے ماں باپ کے لیے کیا لیا گیا وہ مڑ مڑ کے دیکھ کے گئے کاش بیٹا ایک بار مڑ کے دیکھ لے ہمیں تو خیرت آنی چاہیے ہمیں پیوی کی پسند یاد ہے بیٹے کی پسند یاد ہے اگر نگی ہے یاد تو ماں کی پسند یاد نگی ہے اگر نگی ہے پتہ تو باپ کی پسند کا پتہ نگی ہے وہ دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہو تو جبانوں میری بات لکھ لینا جب دو کلو پھل بیوی کے لیے لیا کرو بچوں کے لیے لیا کرو تو آتا کلو پھل بوڑی ماں کے لیے لیا کرو اس کی گود میں رکھ دیا کرو بچے کھائیں گے کھا کے سو جائیں گے اگر ماں کھائے گی تو سوئے گی نگی ہاتھ اٹھا کے کہے گی یاللہ اس نے میرا خیال رکھا گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن آمد رسول کا انفرنس نعرہ تکبیر سرزمین الحمدور نعرہ تکبیر شکر ادا کرو اللہ کا باپ تھا تو جوانی کا پتہ نہ چلا باپ تھا تو بچپن کیسے گزرا پتہ نہ چلا جا جا کے کبھی یتیم سے پوچھ باپ کے بغیر کیسی کٹی ہے جا اس سے جا کے پوچھ جب سے باپ گیا ہے تیری سندگی میں کیا آیا ہے خدا کی قسم باپ ہے نا ہمارا میرا بھی بیٹا ہے تو بیڑھی آگئے شکر اللہ کا ہاں ہاں میرے بچے اگر ہاتھ رکھ دے کسی چیز پہ تو میرا دل کہتا یار اگر دل بیچ کے بھی یہ چیز ملے گی تو بچوں کی گود میں ڈالوں گا میں نہیں ہر باپ کا دل یہ ہوتا ہے یہ باپ ہی کا دل تھا جب بچے نے کہا وہ مجھے بارہ سو کے چوتے چاہیے وہ باپ کی اس وقت کی منظور مزدوری بائیسو روپے تھی چوتے کی قیمت بارہ سو روپے پہ اس نے اوور ٹائم ٹوٹی کی گھر نہیں پلتا جب تک بارہ سو کما کر کے چوتے نہیں لے کے آیا وہ جانتا تھا میری خوشی چین سے سونے میں رکھی گئے میری خوشی تو اولاد کے مشکرانے میں ہوا کر دی ہے یہ باپ ہوتا ہے آ جاؤ جا کر کے دیکھو کہیں سگنل لگے بڑا باپ ہاتھ پھیلا کے کہتا بائیسو روپے دیکھ بائی سوال تس کا نہیں باپ سوچنا پڑتا یہ بھی تو کسی کا باپ ہے اس کی سفیدی عمر سے نہیں آئی ہے صدموں نے اسے سفید کیا ہے صدموں نے سفید کیا ہے نوجوان باپ باپ ہوتا ہے خدا کی قسم یتیموں سے پوچھو کتنے تو ایسے ہیں یاد ہمارے بچوں کیا ہمارا جی چاہتا ہے ہم نے اپنے باپ سے کم میلے جانا ہے باپ نے کندے بٹھا کے میلے دکھائی ہم نے کہا ہمیں عید کی نماز پڑھنے تمہارے ساتھ جانا ہے باپ نے کندے پہ بٹھایا تو کلومیٹر عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے کے گیا یتیم کا دل نہیں کرتا ہوگا یار یتیم بھی چاہتا مجھے کوئی کندے پہ اٹھانے والا ہو وہ بھی چاہتا کوئی ہمیں پکڑ کے چلنے والا ہو لیکن اگر باپ نہیں ہوتا نا پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے کتنی مشکل وہ ایک ہاتھ انجا رہی تھی بچے کا ہاتھ پکڑ کے شکر ادا کیا کر اللہ نے باپ دیا بچے نے ٹھیلہ لگا دیکھا کہنے لگا ماں لوگ کہتے ہیں سیب مٹھے ہوتے ہیں آج میرا جی چاہتا میں سیب کھا کے دیکھوں یار اتنے بھی غریب ابھی دنیا میں ہے وہ بچہ کہتا سنا ہے سیب مٹھے ہوتے ماں نے اتنا سنا بچے کا چہرہ موڑ دیا ٹھیلے کی طرف سے کھا نہیں مٹھے یہ دو سو روپے کلو کا سیب ہم کیسے خریدیں گے مجھے بتا اس بیوہ کے دل پر کتنی بجلیاں گری ہوں گے یتیم کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا کتنی حضرت کلیجے میں تبکہ رہ گئی ہوں گی یار کیا گزری ہوگی یتیم پر کیا اسے خیال نہیں آیا ہوگا کاش میرا باپ ہوتا تو آج میں یوں نہ امید نہ پلٹتا اللہ کا شکر نہ کیا کرو باپ ہے خدا کی قسم سے پہلے پیسہ کما سکوں اس کی ہر خوشی کو پورا کر سکوں باپ کی آنکھ میں آنسو آئے فرمہرے لگے بیٹے عبداللہ جس طرح یعقوب کو پارا بیٹوں میں یوسف سب سے زیادہ پیارے تھے اسی طرح پارا بیٹوں میں عبداللہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے کون ہے عبداللہ قسم خدا کی مصر کے حسین کو یوسف کہا جاتا ہے اتنے حسن کا مالک ہے عبداللہ جب نور محمدی پیشانی میں ہے مکہ کی عورتیں لڑکیاں فدا تھی سب کے خواب پہ یہ مل جائے مگر قسم خدا کی مقدر آمینہ کا جاتا ہر کوئی تو نبی کی ماں نہیں بن سکتی تھی ماں بھی وہ بنی جو امانت و والی بھی تھی شرافت و والی بھی تھی دہان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آمینہ کا مانا امانت والی اور آمینہ کا مانا ایمان والی سبحان اللہ نبی کی ماں تھی تو غیر امان والی تو ماں نہیں بن سکتی تھی اور تمہیں پتا میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت عامینہ سے ہوا نا ستر یا ستتر لڑکیاں اس صدمے میں مر گئی تھی کہ عبداللہ ہمیں نہیں ملے یا اُس نے حضرت عبداللہ کا یہ شان میرے نبی تھی کیا کہا حضرت یاقوب نے حضرت عبدالمت طلیب نے کہنے لگے بیٹے جیسے یاقوب کو بارہ بیٹوں میں بیٹوں میں تُو مجھے سب سے زیادہ پیار آگئے تیری چدائی پرداشت نہیں ہوتی کہتے ہیں اببہ اجازت دے آئے گھر حضرت عامینہ کام نہیں تھی کہتے ہیں میری شریح کے حیات کہا جی کب پردیس جانا چاہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں کیا کروں گے کہا میں کاروبار کے نظریے سے پردیس جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر حضرت عامینہ نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آگئے رو کے کہنے لگی اے میری سرداج ابھی زندگی کے کتنے دن ساتھ گزارے ہیں ابھی تو نظروں کی پیاس بھی نہیں بجی ہے ابھی پیار سے بیٹھ کے دو باتیں بھی نہیں کی ہیں اتنی جلدی پردیس جانے کی بات نہ کرو عبداللہ تمہارے بغیر گھر میں جی نہیں لگے گا کہتے ہیں میری آمینہ پس پرداشت کچھ دن کی جدائی ہے واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا تیرے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا پیار کی بیٹھ کے باتیں کریں گے اجازت دیجئے گا اللہ اکبر سیدان اجازت دی عبداللہ نے گھر چھوڑا گے پردیس چلے گئے ہیں اب مجھے بتاتو شکی کئی دن گزر گئے ہیں پھر وہ دن بھی آیا گے جس دن کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب باپ پردیس سے آتے ہیں تو بیٹیاں گھر سجایا کرتی ہیں شوہر پردیس سے آتے ہیں تو بیویاں گھر سجایا کرتی ہیں باپ پردیس سے آتا ہے تو بیٹیاں گھر سجایا کرتی ہیں آج آمینہ کی خوشی کا دھکانہ نہ کی ہے کبھی گھر میں صفائی کبھی بستر لگ رہے ہیں کبھی کھانا بن لگا گے عبدالمطلب کہتے ہیں آمینہ آج کئی دن کے بعد اتنی خوشی تک رہی ہے چہرے پر بیٹی پتدو شہی بات کیا گے کہتی ہیں اببا میرے عبداللہ آنے والے ہیں آج ان کے آنے کا دن ہے اللہ وقت پر اتنا سننا تھا عبدالمطلب کے چہرے پر خوشی کے آسات میرا بھیٹا آنے والا کے کہ جی عبداللہ کے آنے کا دن ہے کھانے بن لگے ہیں خوشبوں ہیں کھانے کی گھر کے اندر شام ہو جاتی ہے عبداللہ نقی آئے ہیں کیسی فرما پردار بھی بھی ہے جس دن عبداللہ آنے والے تھے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے صرف یہی انتظار ہے عبداللہ آ جائیں گے تب کھاؤں گی عبداللہ آئیں گے تب کھاؤں گی شام آ جاتی ہے کہتی ہے ابا جی ذرا جائیے دیکھو تو صحیح میرے عبداللہ کیوں نہیں آئے ہیں آئے عبدالمطلب حرم شریف میں ابھی تواف میں مصروف تھے ایک شخص آکے کہتا عبدالمطلب کہا جی کہ اگر خدا نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے کہ شکرتہ کرنا چاہیے اگر نعمت لے لے تو کہا پھر صبر کرنا چاہیے کہا بات کیا ہے کہا کہ تمہارے عبداللہ جو پردیس گئے تھے واپس میں ہی آئیں گے کہا کیا کہنا چاہیتے ہو کہا طبیعت خراب ہوئی انتقال ہو گیا ہے اللہ ہوا اکبر اتنا سننا تھا پجلیاں گر پڑی عبدالمطلب کے دل پر خود کو سوال نہ سکے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے بتا تو سہی اگر کسی باپ کے کاملے پر جبان بیٹے کا جنازہ آ جائے تو دنیا کہتی کہ جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے اس دن سے کمر ٹوٹ گئی ہے جب سے بیٹے کو کبرستان چھوڑ کے آیا ہے اس دن سے پال سفید ہو گئے ہیں اور یار یہ اس میں باپ کا درد ہے جس نے باپ بیٹے کے جنازے کو کاندھا دیا ہو پھر کیا درد رہا ہوگا عبدالمطلب کا کہ آپ کو تو بیٹے کا چہرہ بھی نہ دیکھنے ملا جنازے کو کاندھا نہ دے سکے پڑھتے اس میں عبداللہ کا انتقال ہوا گئے مگر مشیت کا نقیب کچھ اور ہی کہہ رہا تھا آپ کے دل میں خیال آیا عبدالمطلب تیرے تو گیارہ بیٹے ہیں لیکن آمینہ کو کیا جواب دے گا آپ گھر کی طرف آ رہے ہیں قدم بڑھائے نقیب بڑھتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے سمین نے قدم پکڑ لیے ہوں ہمت کر کے گھر آئے ہیں ابھی دروازے پہ آکے کھڑے ہوئے ہیں اندر سے سیدہ دوڑ کے آتی ہیں کہتی ہیں اببا کیا ہوا میرے عبداللہ کا کوئی پتہ ہو تو بتاؤ آنکھیں سرک ہیں عبدالمطلب کی آنکھ میں آسو ہے جیسی کہا تھا اب بھا میرے عبداللہ کا کچھ پتہ بتاؤ چیخ نکلی عبدالمطلب کی کہتے ہیں اے بیٹی اب کسی عبداللہ کا انتظار نہ کرنا اب کوئی نقی آنے والا ہے جس عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی وہ عبداللہ انتقال کر چکے گئے کیا منظر تھا خدا کی قسم نبی کی ماں نے دیوار پہ ہاتھ رکھا گئے زمین پہ بیٹھ جاتی گئے ایک قیامت کا منظر تھا نبی کے آنکھ میں اور یار پوچھ آمینہ سے شوغر کی جتائی کا درد کیا ہوتا گئے جس نے پانچ مقی میں شوغر کے ساتھ گزارے گئے اس سے پوچھ میوا کیا ہوتی گئے جیسی آپ کو پتہ چلا گئے شوغر کا انتقال ہوا گئے دیوار پہ ہاتھ رکھا اپنے شکم پہ دوسرا ہاتھ رکھا کہتی ہے میرے مالک میرے بچے نے ابھی باپ کا چہرہ نقی دیکھا اس کے باپ نے پچھے کو نقی دیکھا اس کے آنے سے پہلے میرا پچھا پہ سہارا بنا دیا گیا آفازہ رگی تھی آمینہ سنا بغا یہ پہ سہارا نقی گئے ہم نے اس کو زمانے کا سہارا بنا کے پیدا ہے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ جشن آمد رسول نعرہ تکبیر سبحان اللہ تھکے تمہیں ابھی اللہ سلامت رکھے ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ اور میں تمہیں بتاؤں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی امی کی بات کرنے بیٹھ گیا کیا کہ یہ اچھا ہوتا حضور کی بات کرتا میرا اپنا عقیدہ اگر کوئی میری ماں کی تعریف کرے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے میں نے حضور کی ماں کا ذکر چھڑا گئے امت خضرہ سے مصطفیٰ دعائیں دے رہے ہوگئے اللہ وہ بڑھ توجہ ہے آواز آئی آمینہ یہ بے سہارا نہیں سکتا اینات کا سہارا بنایا پھر کیا تھا عبداللہ کا مثال ہوا اور وہ دور کوئی آج کا دور نہیں تھا اس وقت میں بیوہ ہونا سب سے بڑی نحوسہ سمجھی جاتی تھی یہ اس دور کی بات ہے جب بیوہ کو شوغر کی موت کا زامن پھیرایا جاتا تھا اس کا ذمہ دار شوغر بیوی مانی جاتی تھی مگر قرمان جاؤ نبی کے گھر آنے پر اللہ وہ اکبر جدا ہوئے عبداللہ حضرت آمینہ صبح بھی روتی ہیں شام بھی روتی ہیں یہ میری ماں بہنیں بیٹی ہیں میری گزاریش ہے بہنوں بھائیوں تم سے گزاریش ہے بیٹیوں تک میری بات پہنچا دینا شوہر اگر نکمہ بھی ہونا کبھی اسے تانے نہ دینا کبھی تانے نہ دینا تجھے کیا پتا شوہر کیا ہے قسم خدا کی شوہر اب پاغیش بھی ہے نا تو تیرے لیے پھر بھی پہاڑ ہے ہاں جو عورتیں کہتی ہیں جاؤ پلٹ کے نا تجھے پتا اگر یہ نہ لوٹا نا تو پھر تیرا وجود ختم ہو جائے اگر یہ نہیں لوٹا تو کوئی تجھے دکڑا دینے والا نہیں ہوگا کچھ عورتیں بیٹوں پہ نانس کر کے شوہر کو حقیر سمجھتی ہیں خدا کی قسم آج جو مہارانی بنی ہے نا یہ بیٹے کی وجہ سے نہیں شوہر کی وجہ سے بنی ہے شوہر کی وجہ سے ہر گھر کی کہانی ہے اکثر عورتیں بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے اور یہ سوچتی میرا بیٹا ستر ہزار کمارا ہے اگر یہ شوہر مر بھی گیا نا بیٹا پال لے گا ہاں نہ تجربہ کیا ہو تو کر کے دیکھ لینا اگر کسی گھر کے اندر آٹھ بیٹے ہو آٹھ بھوئے ہو اور ساتھ سسر بھی سلامت ہو تو جا کے پوچھنا کس کی چلتی ہے اس گھر میں ہر کوئی کہے گا ماں کی چلتی ہے ماں کی چلتی ہے گھر میں کیا بننا ہے ستر سال کی بھوڑی کہتے دال بنے گی تو دال بن لگی ہے وہ کہتے چٹنی ہوگی تو چٹنی بن لگی ہے وہ کہتے گوشت بنے گا تو گوشت بن لگا ہے جو ماں کہتی ہے وہ بنتی ہے اللہ وہ اکبر ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے کیونکہ شوہر موجود ہے حکومت کی کرسی ہے کیونکہ شوہر موجود ہے خدا نہ کرے جاؤ پھر آٹھ دن کے بعد اگر شوہر انتقال کر جائے اسی گھر میں اس خاتون کا حال پوچھنا اور کھان میں جا کے کہنا اب بھی تیری چلتی ہے کہنگی تو وہ کہے گی نہیں آٹھ بیٹوں کی ماں ہو آٹھ بھوئے گھر میں ہے لیکن جب سے شوہر گیا گیا جب شوہر زندہ تھا تو میری مرضی سے کھانا بنتا تھا جب سے شوہر گیا گیا آج اپنے حصے کے کھانے کو تکتی رہتی ہوں کوئی دو روٹی دینے نقی آتا تھا کل تک تو اس کی مرضی سے بنتا تھا آج دو روٹی دینے والا کوئی نقی ہے اے میری بہن میری ماں اے میری پیٹی یاد رہ اگر شوہر شلا گیا تو جن بیٹوں پر ناز کرتی گئے یہ کہ دکڑے کو ترسا دیں گے بیٹے روٹی نہیں دیتے گئے اگر ہی ستے دیتے گئے تو شوہر دیا کرتے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ افتبر یا رسول اللہ مرحبا 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 زندہ با غلط تو نہیں کہہ رہا ہمیں باتیں کروئی ہیں لیکن سچی ہیں قسم خدا کی اگر شوہر چلا جائے نا تو پھر زندگی کے میلے ختم ہو جاتی ہے میلے ہی مٹ جاتے ہیں زندگی کے کونسی خوشیاں صاحب کونسا پیار کوئی عزت سے پیکھنے تک تیار نہیں ہوتا حاجشوہ رہے نا تو کوئی قدر نہیں مر جا جا کے میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتی تجھے پتائے جب یہ کفن میں لپٹ کے لوٹے گا جس دن تیرے سر سے سرکھ چادر اتار کے سفید و پٹہ ڈالا جائے گا اس دن کے بعد تیری کیسی کٹے گی اور جس سماج پہ نازے تجھے قسم قدا کی آج سماج اتنا ظالم ہو چکا ہے اس وقت تک بیبا کے بچوں کو تو کڑے تک ہم نہیں دیتے جب تک ان سے چوتے صاف نہیں کرا لیتے بتائے تجھے شوہر کیا ہے آج کچن میں کھڑیے بدعا کر رہی ہے جا تو پلٹ کے نہ آئے ترک کے نیچے دب کے مرے اور تجھے خدا کا باز تھا اپنی دنیا اور آخرت کو بدعائی نہ دے اگر رب کو بری لگ گئی نہ پھر اس کو سفید جوڑے میں لپیٹ کے لائے گا اور تجھے دکھائے گا دیکھ اس کے کتنے سکتے اس کے بعد کتنے دکھ ہیں شوہر پردیس جایا کرے تو بدعائیں دے کے رخصت نہ کیا کر ہمارا دین تو یہ کہتا ہے اگر شوہر پردیس جانے لگے دروازے تک چھوڑنے بیوی آئے اور بیوی شوہر پہائے تل کرسی پڑھ کے دم کرے شوہر بیوی پہائے تل کرسی پڑھ کے دم کرے میرا رب کہتا ہے اگر یہ عمل کر کے نکلو گے تو مجھے میری عزت کی قسم ہے جب تک تمہیں ملا رکھی دوں گا موت بھی ایک دوسرے کو جدہ نہیں کرسکتی ماشاءاللہ سبحان اللہ بیٹیوں کو سمجھانا کہ تیری زندگی تیری دنیا تیری آخرت تیرا شوہر ہے غلط نہیں کہہ رہا اگر تمہیں ناز ہے نا میرا باپ میرا باپ ہے تو تیرا باپ کتنا بھی بڑا ہو جائے رسول پاک سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے غلط ہی کر رہے ہیں ہم لوگ رخصت ہوتی ہے بیٹی کہتے ہیں جا فکر نہ کریے موبائل تو رشتہ ہوتے ہی آگئے اتحاق میں فون لگا دیئے ایک کال ہوگی بھائی گاڑی مچا بھی لگا کے آکے دو منٹ میں معاملہ ٹھیک کر دے گا اور یہ میرے حضور نے بتایا فرمایتا فاطمہ اب تک میری ذمہ داری تھی آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے کس نے کہا حضور نے سید الانبیاء نے کہتے ہیں اب تک میری ذمہ داری تھی اب علی کی ذمہ داری ہے کتنی آسانی سے آگ لگا دی جاتی ہے بیٹیوں کی زندگی میں آہ تجھے بتاؤں ایک دن حضور کو بیٹی کی یاد آئی دل میں خیال آیا چلو فاطمہ کو بلا کے لاتے ہیں تلانے آگے مصطفیٰ بیٹی کے دروازے پہ آئے اللہ وقت پر کتنی حیاء والا نبی ہے کتنی عثمتو والا پیغمبر گئے آئے بیٹی کے دروازے کے اندر داریکٹ نگی گئے پہلے اجازت مانگتے گئے فاطمہ اندر آ سکتا ہوں جی بابا آ جائی ہے حضور اندر تشریف لائے آقا کیسے آنا ہوا بابا بتاؤ تو شخی کہتے ہیں بیٹی آج تین دن ہو گئے تجھے دیکھا نہ تھا میرا جی چاہتا کہ میں تجھے اپنے گھر لے کر کے جاؤ کچھ دن میرے ساتھ رہ لینا میرا جی بہل جائے گا اللہ وقت پر اتنا سنا حضور فاطمہ زہرہ کہتی گئے اب بابی علی گھر میں گئی گئے اچھا علی گھر میں گئی گئے پھر کیا حضور کہتے ہیں چلو میں انتظار کر لیتا ہوں مکھان کے کونے میں مصطفیٰ بیٹھ گئے اگر آقا چاہتے تو کہتے ہیں فاطمہ چل علی بھی نہیں روک سکتے تھے حضور وہ گئے جو کہہ دیتے ہیں نظام شریعت بن جاتا تھے جو کہتے قانون شریعت بن جایا کرتا تھے اگر ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے کوئی روکنے والا نہ تھا لیکن کہتے ہیں فاطمہ جب تک علی آتے ہیں میں ٹھہر جاتا ہوں اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اچانک تھوڑی دیر گزری ہے علی آگے لمبی لمبی سانسے لی کہا فاطمہ کہا کیا بات ہے علی کہا لگتا کہ حضور آئے گئے کہا کیسے پتا کہا خوشبو بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ اے ہوئے گئے بتاؤنا میرے نبی کہاں گئے کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں حضور حضرت علی آئے آقا کیسے آنا ہوا کہا فاطمہ کو لینے آیا تھا تم نگیتے انتظار کرنے لگا اللہ اکبر حضرت علی کہتے ہیں آقا میں بھی آپ کا فاطمہ بھی آگ کی انتظار کس لیے کیا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں آقا کہتے تھے اے علی پیشک لے جاتا اگر آج اپنی مرضی سے میں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تو قیامت تک کوئی شوگر سے اجازت نہ لیتا اس کی مرضی کا انتظار نہ کرتا اے علی تیرا انتظار کر کے میں نے سمانے کو بتایا گئے اگر پوری زندگی بھی انتظار کرنا پڑے تو شوگر کی مرضی کے بغیر بیٹی کو لے کے نہیں دانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشنِ آمدِ رسولﷺ کا انفرس نعرہ تکبیر آلہ حضرت علیہ آلہ حضرت علیہ 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 ماشاء اللہ سلامت رکھے اس جوان کو اللہ حضور کی نسلوں کا صدق آدھا کرے میں سلام کرتا ہوں اس جوان کو اکیلے کی آواز تم سب پہ بھاری تھی ہے جی اگر میں پھر کون بھوک لگی ہے تو آپ کہہ دو کہ نہیں جی اگر بھوک نہیں لگی تو کہہ دو یا رسول اللہ بیٹیوں کو شوہر کے خلاف کھڑا نہ کرنا مت کرنا اس لیے کہ شوہر اس کی دنیا ہے تمہیں پتائے ہم جانتے ہیں آج سوشل میڈیا پہ دیکھو کبر ہے کتنی بیٹیاں اپنے بچوں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ تین یتیم ہیں یہ چار یتیم ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کا پریوار نہیں ان کا خاندان نہیں خاندان ان کا بھی ہے لیکن کوئی کسی کے کام نہیں لاتا یہ کڑوی سچائی ہے چالیس وے تا خوب دھوم ڈام رہتی ہے چچا بھوک میری ہاتھ ڈال کے کہہ راجی آج کے بعد بیٹوں کی طرح پا لوں گا لیکن چالیس ماہ ہونے کے بعد پھر اسی چچا کو یہ پتہ نہیں آج بھتی جو کہ غلق سے روٹی اتری ہے کہ نہیں اپنے بچوں کو دیسی مرگ مسلم بندہ کلاتا دے یتیم کے لیے سوکھی روٹی کبھی خیال نہیں کرتا یہ دنیا ہے اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا میرے بھائی بچیاں چمان ہو جائے نا اپنے ہاتھوں سے ہاتھ بھی لے کر جانا اچھے دشتے کی وجہ سے بیٹیوں کی عمریں ضائع مت کرنا کہ کوئی ڈاک پر ملے گا کب بیٹے سورت مطلع ملائزہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو اللہ سبحان اللہ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو اور ساری دنیا میں عزت ملے گی اور جو نبی کا عاشق ہوگا اسے دنیا میں عزت نہیں ملے گی بلکہ کل میدان محشر بھی میں اسے عزت ملے گی بلکہ سبحان اللہ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ہاں ساری دنیا میں عزت ملے گی ہاں ساری دنیا میں عزت ملے گی میرا دعبا ہی روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے میرا دعبا ہی روز قیامت میرا دعبا ہی روز قیامت قیامت میرا دعبا ہی روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی اور خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ یہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ یہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ کھل گیا ہے نبی کا خزانہ مانگ لو ان کے روزے پہ چل کر مانگ لو ان کے روزے پہ چل کر جتنی مانگو گے دولت ملے گی مانگ لو ان کے روزے پہ چل کر جتنی مانگو گے دولت ملے گی یہ حق بات ہے سبحان اللہ ایک مطبع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ رسول اللہ یہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے اور ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ہر گھر سے نکلو دعا لے ان کی ہر طرف تم کو شہرت ملے گی اور میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے اوپس سے کہیں سبحان اللہ کہ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے مذہبہ جرور نہیں ہے زیادہ ہونا چاہتے ہیں دم ہو لیکن دم ہو جوش پیدا کریں نا تفاق کا جو جوش ہے محبت سے کہیں یا رسول اللہ ابھی سید صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی گھاٹا نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں نبے نیکیاں ملتی ہیں تو نبے نیکیاں ملیں گی آپ کو ملیں گی تو کس کا فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا یہاں پہ بیٹھے ہیں تو سواب کمائیں محبت سے کہیں سبحان اللہ اور سید صاحب نے بتایا تھا کہ اگر چھوپ رہو گے تو پڑھنے والی کی حسن لفظہ بھی نہیں ہوگی تو بولتے رہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ یہ کوئی پریشانی ہے پریشانی ہے کوئی دفتت ہے نہیں ہے نا محبت سے کہیں سبحان اللہ اور مجھل کی کہیں یا رسول اللہ کہ میں گنہیدار ہوں یہ تو سچ ہے اور پھر بھی دعویہ ہے اہل جہاں ہسے اور میں گنہیدار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویہ ہے اہل جہاں ہسے اور پھر بھی دعویہ ہے اہل جہاں ہسے اور پھر بھی دعویہ ہے اہل جہاں ہسے ہاں پھر بھی دعویہ ہے اہل جہاں ہسے اور چیر کر میرے سینے کو دیکھیں چیر کر میرے سینے کو دیکھیں اور اس میں آقا کی علفت ملے گی اور پھر بھی دعویہ ہے اہل جہاں ہسے جنت میلے گی اور میں رضا کا یہ روز قیامت قیامت میں رضا کا یہ روز قیامت ان کے صدقے میں جنت میلے گی موسیقا موسیقا